آباداً على حبیبی کا خیر قلقی کل الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی وسلم على خیر قلقی وآلہ وآصحابی واتابعین لہم باحسان الیوم الدین اجماعین اما بعد معزد ناظرین سیرت طیبہ کا خلاصہ سنوان پر ہم سن رہے تھے اور سن نبوت کے چھٹویں سال میں حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے اور پھر اس کے ساتھ اس کے دو تین دن بعد ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور ان کا مشہور واقعہ ہے اور سب جانتے ہیں اس کو سیدنا عمر کفار ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے گفتو کر رہے تھے کہ اسلام پھیلتے جا رہا ہے اس کو کیسے روکنا چاہیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا بھئی کیا مجلس ہو رہی ہے کیا اجلاس ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ دیکھو اسلام پھیلتے جا رہا ہے اس کو کیسے روکنا چاہیے اس کے لئے ہم جمع ہیں گفتو کر رہے ہیں تو آپ نے کہا یہ کام تو میں اکیلا تمام کر دیتا ہوں اور ناپاک ارادہ کر لیے کہ حضور کو شہید کر دیا جائے اور چناتے پوری تیاری کر کے وہ نکلتے ہیں اور جاتے ہیں تو راستے میں نوائم نامی ایک بذرگ ملتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں بھئی تم کہاں جا رہے ہو عمر اس قیفیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ارادے سے جا رہا ہوں اور لوگ سارے جو ہے ان کی وجہ سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں تو نوائم نے دیکھا کہ ان کا ارادہ ناپاک ہے تو وہ بہتر سمجھے کہ ان کو اس راستے سے ہٹائیں کس طرح سے انہوں نے کہا کہ بھئی سب سے پہلے تم اپنے بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر لو وہ مسلمان ہو گئے اور سیدھا اسی جذبے کے ساتھ اور بہنوئی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ کھٹکا دیتے ہیں اور یہ پوچھنے کون ہیں تو کھلتے ہی دیکھتے ہیں ان سے ناکمر ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اور وہ برے ناپاک ارادے سے آئے ہیں اور کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا تم لوگ مسلمان ہوگے یہ کیا پڑھ رہے تھے کیا تلاوت کر رہے تھے مجھے بتاؤ تو بہن نے کہا اور بہن کو بہت مارنے لگے تو بہن کہنے لگی تم مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں کرو اور کیا کیسے مارنا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کرو لیکن ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہم تو مسلمان ہوگے بہن کا اس ایمانی جوشہ جذبے کا ایسا اثر پڑا ان پر تو انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ تو کہلے کہ اللہ کا کلام ہے ہم تم کو نہیں چھونے دیں گے کیونکہ تم ناپاک ہو تو پھر انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے مجھے مجھے بتاؤ کلام تو تو کہا کہ آپ غسل کرو اور نہاو دھو کہ صاحب ستر ہو جاؤ پھر آپ کو بتائیں گے سیدنا عمر پارو رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسا ہی کیے اور آپ کو قرآن پاک کی آیتیں دی گئیں تلاوت کر رہے تھے سور تحا کے آیتیں تھی جب انہوں نے اس کو پڑھا تو اس کا ایسا اثر ہوا انہوں نے کہا کتنا اچھا کلام ہے کیا اس میں حلاوت اور مٹھاس ہے اور کیا اس کا پیام ہے اور بلو میں اس کو قبل کرنے کیا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھو آخری نبی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تم مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر اسی وقت وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں پھر سیدنا عمر فارو رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں سے حضور کی خدمت میں پوچھتے ہیں کہ حضور کہاں ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ وہ دارِ ارقم میں ہیں وہ اور آپ دارِ ارقم میں پہنچتے ہیں دارِ ارقم میں جانے کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے حضور ان کو تعلیم دیتے تھے تو کھٹکا دیئے لوگوں نے پوچھے کہ کون ہیں تو کہنے عمر تو تعمل کر رہے تھے کہ عمر تو اسلام کے ساتھ مخالف ہیں اب آئیں گے اور گربل مچائیں گے کیا کرنا چاہئے حضور سیدنا عمر حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہوئے تھے تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا کہ وہ اگر کسی برے ارادے سے آئے ہیں تو میں ان کے ہتھیار سے ان کا کام تمام کر دوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ان کا دروازہ کھول دو آنے دو تو دروازہ کھولا گیا تو اس کے بعد حضور خود بنستے نفسی آگے بڑھ کر ان کے دگلے کو پکڑ کر انہوں نے کہا کہ عمر ابھی کیا وقت نہیں آیا تو عمر نے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارج کے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بہت خوشی ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارج کے یا رسول اللہ ہم کیا حق پر ہیں تو کیوں اس طرح سے ہم آہستہ آہستہ چھپ کر جو ہے تبلیغ کریں ہم کو کھلے طور پر اب اپنی بات بتانا چاہیے لوگوں کو مسلمان تھے یہ سب دو جماعتیں بنا دیئے ایک نگرانی سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ دو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضرات جماعتوں کو لے کر قابت اللہ میں داخل ہوئے قابت اللہ کھلے طور پر تواف کیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انکیا لوگوں سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں تو یہاں سے اسلام کی دعوت خوب زور و شور سے آگے بڑھنے لگی و سل اللہ تعالی عنہ علی خیر قلقه و آلہ و اصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین مولایا صلی و سلی دائیما آبادا علی حبیبی کا خیر خلق ملتو باللہ و ملائکہ جیئی